پاکستان فلم انڈسٹری سے جڑی ایک اور ویڈیو لے کے ایک بار پھر آپ ویورز کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور ویور آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان فلم انڈسٹری کے سپا سٹار ایکٹر ہمائیو سعید کا کمپلیٹ باکس آفیس کریئر انیلائز کرنے جا رہے ہیں ہمائیو سعید 27 جولائی 1971 کو کراچی سندھ پاکستان میں پیدا ہوئے اور وہ پاکستان فلم انڈسٹری میں ایز این ایکٹر پروڈیسر اور ٹی وی ایکٹر کے طور پر پہچانے جاتے ہیں ہمائیو سعید نے اپنے ایکٹنگ کریئر کا آغاز ٹی وی سے کیا تھا اور 1995 کے ڈرامے کروڑوں کا آدمی ان کا ڈیبیو ڈراما تھا اور پاکستان فلم انڈسٹری کی ان کی ڈیبیو مووی کا نام ہے انتہا اور اس فلم کو ڈریک کیا تھا سمینہ پیرزادہ نے اور یہ فلم 1999 کو ریلیز ہوئی تھی ہمائیو سعید نے بولیوڈ فلم انڈسٹری میں بھی ایک مووی کی ہے اور ان کی بولیوڈ فلم انڈسٹری کی ڈیبیو مووی کا نام ہے جشن جو کہ جولائی 2009 کو ریلیز ہوئی تھی ہمائیو سعید کی ایز این ایکٹر اب تک کی ریلیز ہونے والی آخری مووی کا نام ہے پروجیکٹ غازی جو کہ مارچ 2019 کو ریلیز ہوئی تھی اور ان کی اب کمی مووی کا نام ہے لنڈن نہیں جاؤں گا یہ فلم دو اکتوبر 2020 کو ریلیز کے لیے پلان کی گئی ہے پاکستان فلم انڈسٹری کے سپر سٹار ایکٹر ہمائیو سعید نہ صرف موویز میں کام کر رہے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ وہ ڈرامے بھی پروڈیوز کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایکٹنگ بھی ڈراماز میں کر رہے ہیں اور ان کا ریسنٹ لیر تک کا لاس ریلیز ڈراما میرے پاس تم ہو جو کہ چارٹ بسٹر ڈراما رہا اور پاکستان ڈراما انڈسٹری میں اب تک کا ٹاپ کا ڈراما ثابت ہوا ہے ویور ہماری آج کا ویڈیو ہمارے چینل کے دو ویورز ممتاز خان واسو اور ہمائیو سعید اوفیشلٹی ویش پر بنایا جا رہا ہے اور اس ویڈیو کیلئے ڈیٹر میں ہماری مدد کی ہے ممتاز خان واسو نے جس کے لیے ہم تہہ دل سے ان کے شکر بزار ہیں تو فرینڈ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج کیسے ویڈیو میں ہم ہمائیو سعید کا کمپلیٹ باکس اوفیس کریر انیلائز کرنے جا رہے ہیں امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش بھی آوی ورز کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے لائکس ہی ہماری اصل لرننگ ہے تو چلیں فرینڈ شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا یہ ویڈیو تو ایور ہمائیو سعید نے جس وقت پاکستان فلم انڈسٹری میں قدم رکھا وہ پاکستان فلم انڈسٹری کا بہت برے فیس سے گزر رہا تھا کیونکہ آرڈینس خاص کر فیملی آرڈینس کا انٹرس ختم ہو چکا تھا موویز دیکھنے میں لیکن اس کے باوجود سمینہ پیرزادہ نے کوشش کی اور ڈیویو مووی بنائی ان کے کریئر کی انتہا اور اس فلم میں انہوں نے ہمائیو سعید اور اس کے علاوہ زیشان سکندر کا ڈیویو کروایا اور ان کا ساتھ دیا تھا پاکستان فلم انڈسٹری کے لیجنڈ ایکٹر ندیم بیگ میرا اور ریشم نے اور یہ فلم 26 فروری 1999 کو ریلیج ہوئی تھی انتہا ایک میوزیکل رومینٹک گراما مووی تھی جسے آئی ایم ڈی وی ٹین میں سے 5.7 سٹار ملے اور باکس آفیس پر ہمائیو سعید کی ڈیبیو مووی انتہا ایک سوپر ہیٹ فلم قرار دی گئی اور اس فلم کے لیے بیسٹ ایکٹر کا نیشنال ایوارڈ ملا تھا ہمائیو سعید کو ہمائیو سعید کے ایزن ایکٹر اگلی مووی کا نام ہے نو پیسہ نو پرابلم اس فلم کو ڈارک کیا تھا سید فیصل بخاری نے اور اس فلم کی لیڈ کاس میں شامل تھے ہمائیو سعید نور سنا نرما اور اس کے علاوہ فخر عالم بھی اس فلم کا حصہ تھے اور یہ فخر عالم کی پاکستان فلم انڈسٹری کی ڈیبیو مووی تھی اور یہ فلم ریلیز ہوئی تھی سن 2000 میں اور اس فلم کو پروڈیس کیا تھا اس وقت کے ٹاپ کے پروڈیسر سجاد گل نے اور انہوں نے کافی انویسمنٹ کی تھی اس فلم پر لیکن باکس آفیس پر یہ فلم اچھا کلیکشن نہ کر سکی اور ایک ڈیزاسٹرہ فلم قرار دی گئی نو پیسہ نو پرابلم کی ناکامی کا نہ صرف فخر عالم کو نقصان ہوا بلکہ اس فلم کی ناکامی کا نقصان ہمائیو سعید کو بھی ہوا سن 2000 میں ریلیز ہونے والی اس مووی کے بعد ہمائیو سعید کی اگلی مووی 2007 میں ریلیز ہوئی تقریباً سات سال کے گیپ کے بعد ہمائیو سعید کی اگلی مووی کا نام ہے میں ایک دن لوٹ کر آؤں گا اس فلم کو ڈھارک کیا تھا محمد جعوید فازل نے اور فلم کی لیڈ کاس میں شامل تھے ہمائیو سعید، احمد بڑھ، ندیم، پوجہ قوال، جعوید شیخ، سبا حمید وغیرہ شامل تھے اور یہ فلم فرس آدھر 2007 کو ریلیز ہوئی تھی میں ایک دن لوٹ کر آؤں گا ایک ایکشن فیملی ٹراما مووی تھی جسے آئیم ڈیوی 10 میں سے 6.6 سٹار ملے اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم ایوریج قرار دی گئی ہمائیو سعید کے ایزن ایکٹر اگلی مووی کا نام ہے کھلے آسمان کے نیچے اس فلم کو ڈھارک کیا تھا جعوید شیخ صاحب نے اور فلم کی لیڈ کاس میں شامل تھے ندیم بیگ، ہمائیو سعید، سلیم شیخ، جعوید شیخ، سنہ، میرہ، بہروز صدواری، بدر خلی، اسماعیل تارہ وغیرہ شامل تھے اور یہ فلم 4 جولائی 2008 کو ریلیز ہوئی تھی کھلے آسمان کے نیچے ایک رومانٹک ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈیوی 10 میں سے 5.3 سٹار ملے اور باکس آفس پر یہ فلم فلوپ قرار دی گئی ہمائیو سعید کی اگلی مووی کا نام ہے جیشن اور یہ بولیوڈ فلم انڈسٹری کے لیے ہمائیو سعید کی ڈیبیو مووی تھی اور اس فلم کو ڈارک کیا تھا رکشہ مستری اور حسنین ایس ہیدر آباد والا نے فلم کی لیڈ کاسٹ نے شامل تھے آدیائن، سومن، ہمائیو سعید، انجانہ سخانی اور شہانہ گوسوامی اور یہ فلم 17 جولائی 2009 کو ریلیز ہوئی تھی جیشن ایک میوزیکل رومانٹک ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈیوی 10 میں سے 3.8 سٹار ملے فلم کا وجہ تھا 3.25 لیکس اور اس فلم نے انڈیا میں 2.84 لیکس کی کلیکشن کیا اور فلم کی اوارڈ وارڈ کلیکشن ہوئے 3.89 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے جشن ایک ڈیزاستر فلم قرار دی گئی ہمائیو سعید کے اگلی مووی چار سال کے گیب کے بعد آئی فلم کا نام تھا میں ہوں شاہد افریری اس فلم پر ڈارک کیا تھا سید علی رضا اسامہ نے اور فلم کی لیڈ کاسٹ میں ہمائیو سعید، نومان حبیب، اسمائل تارا، ندیم بیگ اور جاوید شیخ شامل تھے اور یہ فن 23 اگست 2013 کو ریلیز ہوئی تھی میں ہوں شاہد افریری ایک سپورٹس ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈیوی 10 میں سے 7.5 سٹار ملے فلم کا بجر تھا 3 کروڑ اور اس فلم نے اپنے پہلے عفتے میں 2 کروڑ 20 لیکس یہ کلیکشن کی اور اس فلم کے لائف ٹائم کلیکشن ہوئے 5 کروڑ 20 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے میں ہوں شاہد افریری ایک ایوریس فلم قرار دی گئی ہمائیو سعید کی اگلی مووی کا نام ہے بن روئے اس فلم کو ڈاریک کیا تھا شہزاد کشمیدی نے اور فلم کی لیڈ کاسٹ میں ہمائیو سعید، مائرہ خان، آرمینہ خان وغیرہ شامل تھے اور یہ فلم 18 جولائی 2015 کو ریلیز ہوئی تھی اور یہ ایک رومائنٹک ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈیوی 10 میں سے 7 سٹار ملے فلم کا ویڈٹ تھا 3 کروڑ 50 لیکس اور اس فلم کے لائف ٹائم کلیکشن ہوئے 40 کروڑ 5 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے بن روئے ایک بلوگ بسٹار فلم قرار دی گئی ویور آپ کی اطلاع کے لئے عرض کر دوں کہ پاکستانی موویز ورڈ وائیڈ جلیز نہیں ہوتی اس لئے ورڈ وائیڈ کلیکشن یہاں پر آپ لوگوں کو نظر نہیں آئیں گے ہمائیو سعید کی اگلی مووی کا نام ہے جوانی پھر نہیں آنی اس فلم کو ڈاریک کیا تھا ندیم بیگ نے اور یہ ندیم بیگ فلم ایکٹر ندیم بیگ نہیں ہے فلم کی لیڈ کافٹ میں شامل تھے ہمائیو سعید، حمزہ علی عباسی، احمد علی برٹ وغیرہ شامل تھے اور یہ فلم 25 سپتمبر 2015 کو ریلیز ہوئی اور یہ ایک ایڈونچر کومیڈی میزیگل مووی تھی جسے آئیم لیوی 10 میں سے 7.6 سٹار ملے فلم کا وجہ تھا 8 کروڑ 50 لیکس اور اس فلم کے لائف ٹائم کالیکشن ہوئے 49 کروڑ 44 لیکس اور کالیکشن کے حساب سے جوانی پھر نئی آنی ایک بلوگ بسٹر فلم قرار دی گئی ہمائیو سعید کی اگلی مووی کا نام ہے لالا بیگم اور اس فلم کو ڈاریک کیتا مہرین جببار نے اور فلم کی لیڈ کافٹ میں شامل تھے محمد احمد، شہریار زیدی، جہان آرہ، سونیا رحمان اور ہمائیو سعید شامل تھے اور یہ ایک فیسٹیول کے لیے بنائی جانے والی مووی تھی نون کمرشل یعنی اس فلم کو تھیٹرز پر ریلیز نہیں کیا گیا صرف فیسٹیول میں اس فلم کی نمائش کی گئی اور 2016 میں اس کی نمائش فیسٹیول میں ہوئی تھی پاکستان میں اور 2018 میں اس کو انڈیا میں بھی فیسٹیول میں نمائش کیلئے پیش کیا گیا تھا اور یہ ایک ڈراما تھرل مووی تھی جسے آئیم ڈیوی ٹین میں سے 6.5 ریٹنگ دیئے گئے تھے 13 ستمبر 2016 کو ریلیز ہونے والی مووی ایکٹر ان لاؤ فہد مصطفیٰ، مہوش حیات اور عوم پوری سٹارر اس فلم میں ہمائیو سعید نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے ہمائیو سعید کے اگلی مووی کا نام ہے یلغار اور اس فلم کا ڈارکیا تھا حسن رانا نے فلم کی لیڈ کاف میں شان شاہد، ہمائیو سعید، ادنان صدیقی، بلال اشرف، ارمینہ خان، گوھر رشید، آئیشہ عمر وغیرہ شامل تھے اور یہ فلم 26 جون 2017 کو ریلیز ہوئی تھی اور یلغار ایک ایکشن وار رومانٹک مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 7.2 سٹار دیئے گئے فلم کا بجر تھا 20 کروڑ، اس فلم کے لائف ٹائم کلیکشن بھی 20 کروڑ کے ہوئے فلم کے زیادہ کلیکشن نہ کرنی کی وجہ یہ ثابت ہوئی کہ اس فلم میں ہمائیو سعید نے ایک نیگٹیو کریکٹر نبھایا تھا ملیٹنٹ کا جو کہ ان کے چاہنے والوں کو پسند نہیں آیا اور باکس آفیس پر یلگار ایک فلاف فلم ثابت ہوئی ہمائیو سعید کے نیکس پروجیکٹ کا نام ہے پنجاب نہیں جاؤں گی اس فلم کو ڈائریک کیا تھا ندیم بیگ نے اور فلم کی لیڈ کاسٹ نے ہمائیو سعید، مہویش حیات اور روحہ حسین وغیرہ شامل تھے اور یہ فلم 1 سپتمبر 2017 کو ریلیز ہوئی تھی پنجاب نہیں جاؤں گی ایک کومیڈی رومانٹک ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی 10 میں سے 7.3 سٹار دیئے گئے فلم کا بیگر تھا 14 کروڑ اور اس فلم کے لائف ٹائم کلیکشن ہوئے 51 کروڑ 65 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے پنجاب نہیں جاؤں گی ایک بلوگ بسر فلم کرا دی گئی ہمائیو سعید کے اگلے پروجیکٹ کا نام ہے جوانی پھر نہیں آنی ٹو اس فلم کو بھی ڈریک کیا تھا ندیم بیگ نے اور فلم کی لیڈ ٹاسپ میں ہمائیو سعید، ایمہ دلی بڑھ، فہد مصطفیٰ، واسے چودری، کبرہ خان، ماروہ حسین وغیرہ شامل تھے اور یہ فلم 22 اگر 2018 کو ریلیز ہوئی تھی جوانی پھر نہیں آنی ٹو یہ ایک کومیڈی مووی تھی جسے آئیم ڈی بی 10 میں سے 7.5 سٹار ملے فلم کا بیٹ تھا 11 کروڑ اور اس لیم کے لائف ٹائم نیٹ کلیکشن ہوئے 70 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے جوانی پھر نہیں آنی ٹو ایک آل ٹائم بلوگ بسٹا فلم کرا دی گئی ہمائیو سعید کی نیکسٹ مووی کا نام ہے پروجیکٹ غازی اس فلم کو ڈائی گئے تھا نادر شاہ نے اور فلم کی لیڈ کاس میں شامل تھے ہمائیو سعید، شہریار منور، سائرہ شہروز، عجنان جعفر اور طلت حسین اور یہ فلم 29 مارچ 2019 کو ریلیز ہوئی پروجیکٹ غازی ایک ایکشن سائنس فکشن تھرل مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 5.7 سٹار ملے فلم کا واجر تھا 8 ٹو ٹین کروڑ کے درمیان اور اس لیم نے لائف ٹائم کلیکشن کی جس ٹو کروڑ کی اور کلیکشن کے حساب سے پروجیکٹ غازی ایک فلاف فلم قرار دی گئی اور ایز این ایکٹر ہمائیو سعید کی اب تک کی ریلیز ہونے والی یہ آخری مووی ثابت ہوئی ہے تو اب ہم ذکر کرتے ہیں ہمائیو سعید کی اپکمی موویز کی تو ان کی سب سے پہلے آنے والی موویز کا نام ہے لندن نہیں جاؤں گا اور اس لیم کو ڈارک کر رہے ہیں ندیم بیگ اور فلم کی لیڈکارک میں ہمائیو سعید مہوش حیات، کبرہ خان اور سبا فیصل شامل ہیں اور یہ ایک ایکشن کومیڈی موویز ہے جو کہ دو اکتوبر دو ہزار بیس کو ریلیز کے لیے پلین کی جارہی ہے ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس فلم کے بارے میں مزید اپ ڈیٹس ہو جائیں ہمائیو سعید کی اگلی اپکمی موویز کا نام ہے مجھے مار دو اس فلم کو ڈارک کر رہے ہیں ارسلان خان اور فلم کی لیڈکارک میں ہمائیو سعید سروج جلانی وغیرہ شامل ہیں اور یہ فلم 2020-2021 میں ریلیز کے لیے پلین کی جارہی ہے اور یہ ایک ایکشن کرائم تھرل مووی ہوگی ہمائیو سعید کی نیکس آپ کومنگ مووی کا نام ہے کمبخت اور اس فلم کو ڈارک کر رہے ہیں ہمزہ علی آباسی اور فلم کی لیڈکارک میں ہمائیو سعید ہمزہ علی آباسی شہریار منور شفقت چیما وغیرہ شامل ہیں اور یہ کومیڈی مووی ہے جو کہ 2020-2021 میں ریلیز کے لیے پلین کی جارہی ہے اور ویور اس کے علاوہ ہیں جن کے نام ہے لیو جٹا اور اس کے علاوہ لوفر یہ دو موویز ہیں جن پہ وہ کام کر رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اس فلم کے لیے وہ ہمایو سعید کو فائنل کر چکے ہیں تو ایور آگے چل کر ان اب دمی موویز کے بارے میں مزید معلومات جب سامنے آئیں گی تو آپ ویورس کو دیکھنے کو ملے گا کہ آیا یہ موویز ہمایو سعید کر رہے ہیں یا نہیں یہ تو آنے والے وقت ہی بتا پائے گا تو افرینڈ یہ کیا آج کی اس ویڈیو موجود ہمایو سعید کی ان تمام موویز میں آپ کی فیورٹ کون کون سی موویز ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی فیورٹ موویز کے نام مینشن کرنا نہ بھولیے گا اور ہمایو سعید کی اپکمنگ موویز میں آپ کو سب سے زیادہ شدت سے کن کن موویز کا انتظار ہے کومنٹ سیکشن میں اس سلسلے میں بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور آنے ویڈیو میں آپ کن کن سوپر ہٹ ایکٹر ڈاریکٹر یا پروڈیوسر کے اوپر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ان کا نام لکھے ہیں میں ان کے اوپر ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کروں گا تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کے ویڈیو اگر ہماری آج کی کوشش آپ ویورٹ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں یا اس چینل کو ابھی تک آپ ویورٹ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں سے پیشتر اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سب ویورٹ کا بہت بہت شکریہ